موسیقی حرون آباد میں نادرہ دفتر کے سامنے سٹینڈ مافیا عوام کو لوٹنے میں سرگرم موٹر سائیکل کھڑا کرنے پر پڑچی چالیس سے بچاس رفعہ تک وصول کی جانے لگی تفسیرات کے مطابق حرون آباد میں جہاں عوام بڑھتی ہوئی مہگائی سے پریشان ہے وہی نادرہ دفتر کے باہر موٹر سائیکل سٹینڈ مافیا اور فوٹو سیشن والوں نے بھی عوام کو لوٹنے میں کوئی قصر باقی نہ چھوڑی موٹر سائیکل کھڑا کرنا ہے تو مو مانگی رقم دینی پڑے گی پرچی مافیا کا لوگوں کے ساتھ ناروہ سلوک یہاں آپ کو مزید بتاتے چلیں کچھ دن پہلے اسیسٹینٹ کمیشنر کفایت اللہ چوہان نے عوامی شکایت پر نوٹس لے کر اس معاملے کو حل کیا تھا اور عوام میں خوب داد وصول کی تھی مگر افسوس یہ معاملہ چاند دن ہی قائم رہ سکا اب دوبارہ سٹینڈ اور فوٹو سٹیٹ مشین والے نے اپنے پرانے ریٹ بحال کر کے لوٹنا شروع کر رکھا ہے مہل علاقہ نے علا حکام سے فوری نوٹس لے کر اس مسئلے کو حل کروانے کا عوامی مطالبہ کیا ہے عارف والا سے خبر شامل کرتے ہیں عارف والا میں بہت سے مسائل لیکن آج کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے لاکھوں روپے کا مہانہ ریوینیو دینے والی سبزی اور فروٹ منڈی تحصیل روڑ عارف والا تباہ حالی کا شکار مارکٹ کمیٹی کے جانب سے ناکس حکمت عملی یا سازش کی وجہ سے منڈی میں کاروبار کرنا تاغن زدہ بدبودہ اور محول میں مشکل ہو گیا بارشوں کی وجہ سے منڈی میں کیچڑ سے تاغن پھیل گیا جس کی وجہ سے شہریوں کو خریداری کرنے میں شدید مشکلات سبزی اور فروٹ گندے کیچڑ میں فروخت کرنے پر مجبور ہیں شہری پیسے دے کر بیماریاں خرید رہے ہیں مارکٹ کمیٹی سیکیٹری اور اہل کار ریوینیو اکٹھا کرنے اور فوٹو سیشن تک محدود منڈی میں صفائی کرنے والا مارکٹ کمیٹی کا عملہ تنخواہ نہ ملنے پر غائب صفائی سترائی نہ ہونے کی وجہ سے منڈی میں بیماریاں پھیلنے کا خدشہ منڈی کے تاجروں نے ڈی سی او پاک پتن اور اسیسٹنٹ کمیشنر عارف پالا سے اپیل کی ہے منڈی کا وزٹ کریں منڈی میں آنے والے خریداروں اور آرٹیوں کے حال پر رحم کریں منڈی میں مسکل صفائی سترائی کا بندوبست کیا جائے تاسپ فورس کی جانب سے ہیدر اسٹیڈیم میں کھیلوں کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں ایم پی اے سوہیل خان نے ہیدر اسٹیڈیم میں سپورٹس کالا کا افتتا کر دیا انڈر سیمنٹین کے سٹوڈنٹس کے لیے مختلف قسم کی گیم کا انعقاد کیا گیا جس میں مالا بیڈ مینٹن اکیڈمی کے کھلاڑی پائنل مقابلوں میں سرے فہرست رہے اس موقع پر تحصیل سپورٹس افیسر عزمہ امران بیڈ مینٹن کوچ امجد مالا دیگر موجود تھے سہیل خان نے کہا کھیلوں کے فروغ اور نوجوانوں کو کھیل کی طرف راغیب کرنے کے لیے اقتماد کی ضرورت ہے کھیلوں کے ذریعے ہی ہم نئی نسل کو منفی سرگرمیوں سے بچا سکتے ہیں مزید گفتگو کرتے ہوئے سہیل خان نے کہا کھیلوں کے میدان عباد کرنے سے قوموں کا مستقبل صحت مد معاشرے کی تشکیل کی زمانت ہے کھیلاری امن کے سفیر ہوتے ہیں تم درست و توانہ افراد ہی قوموں کا مستقبل بہتر بنا سکتے ہیں کیونکہ کھیلوں کے ذریعے محبت اخوت اور بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے نوجوان کھیل کود کے ساتھ ساتھ تعلیم پر بھی توجہ مرکوز رکھیں کیونکہ تعلیم کے بغیر ملک و قوم کی ترقی ممکن نہیں کھیلوں کے اہمیت سے کوئی انکار نہیں کھیلوں کو فروغ دے کر نفرتوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے کھیل کود تعلیم کا اہم حصہ ہے تعلیم اور کھیل کود کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے ایک صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے کھیل صحت مند زندگی کے حصول کے لیے نہائیت ضروری ہے سحیل خان ایم پی اے نے مزید کہا کھیلوں کے میتانوں کو بات کرنے اور نوجوانوں کو کھیلوں کی جانب راگب کرنے کے لیے اپنی ہر ممکن